اس طرح ہر بھائی اپنے شہید ہونے والے بھائی کی یادوں میں زندگی گزارے گا اب شہید ہونے والے بچے اپنے بھائیوں کی یادوں میں بکھر چکے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی آنکھ میں چولی نہ کھیل پائیں گے اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ کبھی بھاگ دوڑ نہ سکیں گے ان کی زندگی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے ہیں اور وہ جنت میں اپنے خادموں کے ساتھ کھیلیں گے ہسیں گے اور جنت کے کھلے اور وسیع میدان میں اپنی مرضی سندگی گزاریں گے انہیں وہاں کوئی ڈانٹنے والا نہ ہوگا کوئی ڈر نہ ہوگا اس لیے انہیں عبدی حیات جو مل گئی ہے اب وہ جنت کے وسیعوں اور عیض باغات میں اٹکیلیاں کریں گے اور قیامت کے روز اپنے والدین بہنوں اور بھائیوں کے لیے بخشش کا باعث بنیں گے بقول شائر بخشش کا سودا وہ کرنے والے اللہ سے ہیں ساجد ربی ان کے صدقے ہی سب کی بخشش کرنے والا ہے بچوں اس بند میں بھی آپ شہید کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے آئیے اگلے بند کی تشریح کرتے ہیں اگلا بند ہے ہم تم کو بھول نہیں سکتے یہ یاد ہی اب تو جیون ہے ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے بھول نہیں سکتے جن کو کبھی بھولایا نہ جا سکے جیون زندگی مسکن ٹھکانا اے شہید بچوں ہم تمہیں زندگی بھر بھول نہیں سکتے اب تمہاری یادے ہی ہماری زندگی بن چکی ہے ہر دل تمہاری خوشبو میں بسا ہوا ہے اور ہر آنکھ تمہاری یاد میں سمائی ہوئی ہے اس لیے کہ تم زندہ ہو بچوں شاعر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں زندگی بھر بھول نہیں سکتے کیونکہ تمہاری یادے انتہائی انمول ہیں تمہارے گزرے ہوئے لمحات ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں اس لیے ہم تمہیں ہرگز نہیں بھولا سکتے تمہاری یاد ہی اب ہماری زندگی بن گئی ہے تمہاری یادے ہمارے وجود میں زندگی کی حرارت بن کر لہراتی ہیں کیونکہ تم ہمیں پل پل یاد آتے ہو تم ہمارے دست و بازو بن چکے ہو اور ہمارا حوصلہ ٹھہر چکے ہو تم نے دشمن کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کر کے پوری ملت کو یہ پیغام دیا ہے تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں شاعر مزید خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا نننے پھولو تم خوشبو بن کر ہمارے دلوں میں بس چکے ہو تمہاری خوشبو ہماری سانسوں کو موتر کر رہی ہے تمہاری چمک ہمارے بجے ہوئے چہروں پر رونک لے آتی ہے ہر آنکھ تمہاری شہادت میں پرنم ضرور ہے لیکن خدا کا شکر بھی ادا کر رہی ہے کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ ہماری آنکھوں میں ٹھکانا کر لیا ہے دشمن نے تمہیں اس جگہ سے نشانہ بنایا جو تمہاری ماں کی پسندیدہ دی اور وہ تمہیں رخصت کرتے ہوئے وہاں بوسا دیا کرتے دی تمہارے دشمن نے نشانہ بھی وہیں باندھا بچو آپ اس میں پورا وہ ترانہ لکھ سکتے ہیں جو میجر عمران رضا نے لکھا ہوا ہے یہ شیر یہاں پہ ایٹ کر لیں خدا کے امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا ہمارا یہ ایمان ہے کہ تم زندہ ہو تمہیں اللہ رزق بھی دے رہا ہے اور تم جنت کے پھول بن گئے ہو کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بچے کو جنت کا پھول قرار دیا ہے تم نے تو جامع شہادت بھی نوش کر لیا اس لئے تم ضرور جنت کے باغیچوں میں کھیل رہی ہوگی بچوں چوتھا بند ہے جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں یادوں کی چمن میں کھلتے ہیں خوشبوں کا سفر ہو جاتے ہیں تم بجے نہیں ہو روشن ہو ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو امر ہونا نہ مرنے والے مر کر بھی نہ مرنے والے چمن باغ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بجھ جانا خاموش ہونا روشن چمکتے دھمکتے دھڑکن دل کی حرکت شہید ہو جانے والے کبھی نہیں مرتے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی یادوں میں خوشبوں بن کر سفر کرتے رہتے ہیں کون کہتے ہیں تمہیں موت آئی تم زندہ ہو ہر دل کی دھڑکن بن چکے ہیں اس لئے کہ تم زندہ ہو شاعر امجد اسلام امجد پشاور آرمی سکول سانہے میں شہید ہونے والے بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو راہی حق میں شہید ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراک میں محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا نام امام حسین کے ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے تم تو بچے تھے اب تمہارے ساتھ تو ننے شہزادے حضرت علی اصغر کا ساتھ ہوگا تم بھی دشمن کے سامنے ڈٹ گئے تھے کٹ گئے تھے مگر جھکے نہیں تھے کیونکہ یہ رسمِ حسین ہے خدا کے حضور جھکنا عددہ شبیری ہے شاعر کہتے ہیں ہماری یادوں میں ایک چمن آباد ہو چکا ہے جس میں مختلف قسم کے پھول اور کلیاں مسکرا رہی ہیں ان کی خوشبو سارے چمن میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر آنے والے کی سانسوں کو مہکا رہی ہے تمہارا یہ سفر جاری رہے گا تم کبھی مرجا نہیں سکتے اور تمہاری خوشبو بھی ہمیشہ ترو تازہ رہے گی کیونکہ تم وہ غنچے ہو جنہیں کھلنے سے پہلے ہی توڑ دیا گیا تم ابھی بچے تھے جوانی سے پہلے ہی تمہیں شہید کر دیا گیا لیکن تمہارا یہ سفر ہمیشہ خواب کی صورت میں ہر ماں کی آنکھ میں سچ چکا ہے آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن نے ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش کی ہے لیکن ان چراغوں کی روشنی تو پہلے سے بڑھ گئی ہے یہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی ہے پہلے ان کا دل ان کے سینوں میں دھڑکتا تھا لیکن اب یہ ہر دل کی دھڑکن بن چکے ہیں کیونکہ یہ کیسی شما کی صورت اختیار کر چکے ہیں جس کو بجھانے کے لیے توفان آندھیاں آتی ہیں لیکن ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتی بقول شاید فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے بچو آخری بند ہے کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم اب ہر ایک گھر میں بستے ہو تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو خوشبو کے روپ میں اپھولو تم زندہ ہو باسی روحائش پذیر رہنے والی بستے ہو رہتے ہو شہزادو شہید ہونے والے بچوں کے لیے استعارہا ہے شہادت سے پہلے تم اپنے گھر میں بستے تھے لیکن اب ہر گھر میں تمہیں خوش آمدید کہا جا رہا ہے کیونکہ تم نے راہ خدا میں شہادت کا مرتبہ پا لیا ہے اے شہیدو تم ہمارے اصلی شہزادے ہو اور خوشبو کی صورت میں ہمارے آس پاس پھیل گئے امجد اسلام امجد سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو پشاور آرمی پبلک سکول میں شہید ہونے والے بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہا شہید بچوں تم اپنی زندگی میں صرف اپنے گھر کی رونک تھے تم اپنی ماں کی آنکھوں کی تھنڈک تھے باپ کے دل کی دھڑکن تھے لیکن شہادت کے بعد پاکستان کے ہر گھر میں تمہارا ذکر ہے تمہاری یادیں بکھڑ چکی ہیں تمہارے لیے دعائیں ہوتی ہیں اس لیے کہ تم نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش کر لیا ہے تم خود اللہ کے پاس چلے گئے لیکن باقی کا کام تمہارے بہن بھائی کریں گے انہوں نے تمہارے اور اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا پختہ عظم کر دیا ہے شاعر اپنی بات کو دھراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم چمن پاکستان کے پھول ہو تمہارے خون کی خوشبو سے ہمارا چمن مہک اٹھے گا ہر طرف تمہاری خوشبو پھیل جائے گی چمن کا ہر پھول اور ہر کلی مہک کو سرے عام کر دے گی ہر گل اور غنچہ پیغام دے رہا ہوگا کہ شہید کو موت نہیں آتی بلکہ اس کی ظاہری موت تو حقیقی موت کو بھی حیات جاودہ میں بدل دیتی ہے کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے بچوں آپ لوگ انہیں شہدہ پشاور کے لیے ایک نظم پڑھ لی ہے امید ہے کہ آپ لوگ اسے سمجھ چکے ہوں گے اور آپ لوگ ترانے کے اشار بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اور یہ والی آیت کا ترجمہ آپ لازمی طور پر اس میں لکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اگلا ٹاپک ہے چھوٹا سا پانچ ہم کریں گے ضرب الامثال ہم نے کر لیے تھے بیس تک تو بیس میں سے لے کے پچیس تک آج ہم کریں گے نمبر بیس پہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے وہ آپ کو ایسے پوچھیں گے کہ دل کو ڈیش سے راہ ہوتی ہے یا دل کو دل سے ڈیش ہوتی ہے اس طرح کا کوئی ایک آدھا لفظ میس کر کے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ لوگوں نے سے پورا کرنا ہوگا مکمل کرنا ہوگا تو جملوں کی تکمیل اسے کہتے ہیں بچوں اس زربل میسل کا مفہوم ہے ایک طرف محبت ہو تو دوسری طرف بھی ہو جاتی ہے ٹوینٹی ون نمبر پہ ہے ڈوپتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے تو پوچھ سکتے ہیں وہ ڈوپتے کو ڈیش کا سہارا بہت ہے یا ڈیش کو تنکے کا سہارا بہت ہے اس زربل میسل کا مفہوم ہے مسیبت زدہ ذرا سے سہارے کو غنیمت جانتا ہے یا میوس آدمی کو ذرا سی مدد بھی کام آ جاتی ہے بچوں ٹوینٹی ٹو پہ ہے رات گئی بات گئی کوئی بھی ایک لفظ چھوڑ کے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ڈیش گئی بات گئی یا رات گئی ڈیش گئی اس زربل میسل کا مفہوم ہے موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا نمبر ٹوینٹی ٹری پہ بہت اہم بچوں زربل میسل ہے ٹوینٹی ٹری نمبر پہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو زبان خلق کو ڈیش ہے خدا سمجھو پوچھ سکتے ہیں ڈیش کو نکارہ خدا سمجھو پوچھ سکتے ہیں بچے زربل میسل کا مفہوم ہے جو بات مشہور ہو جائے وہ ہو کر رہتی ہے خلق خدا جو بات کہیں وہ ہو جاتی خلق خدا یعنی آم لوگ مخلوق اللہ کی مخلوق بچے نمبر چوبیس پہ ہے سیکھ نہ دیجئے باندھا جو گھر بیقا جائے سیکھ واہ کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے بچے یہ دو طرح سے لکھ رہی ہے زربل میسل کسی نے ایسے لکھا ہوئے ہے سیکھ واہ کو دیجئے جا کو سیکھ سہائے سیکھ نہ دیجئے باندھا جو گھر بیقا جائے تو دونوں طرح سے آپ اسے یاد کر لیں اس زربل مسل کا مفہوم ہے نصیحت اسی کو کرنی چاہیے جو اسے ٹھیک طرح سے سمجھ سکے بندر کو نصیحت کرنے سے بے کا گھر برباد ہوگا